انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 28 جون 2021 اور آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے لارہا ہوں ایسی بریکنگ نیوز سامنے لارہا ہوں کہ پورے میڈیا میں ابھی تک یہ خبر آپ کو نہیں ہی بتائی جائے گی ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کا بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے دونوں مالک نے غاسب سے ہونی ریاست اسرائیل کی غنڈا گردی کے بعد پاکستان اور ترکی کی فوجوں نے ایک ساتھ اسرائیل پر کہہر ڈھا دیا پاکستان اور ترکی کی فوجوں کا ایک ساتھ اسرائیل پر اپنے میزائل سسٹم سے تازہ ترین حملے ترکیش ڈانز اور پاکستانی تھنڈرز کی للکار نے اسرائیلی وزیر آزم تفتالی بینٹ کی چیخیں نکال دیں پاکستان اور ترکی نے اسرائیل کے سب سے بڑے تجارتی ائرپورٹ جریکو شہر کا مکمل طور پر نیستو نابوت کر دیا پینٹالیس فوجی جہنم واصل کر دیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کی جانب سے راکش حملے کے بعد فلسطین کی غزہ پٹی پر جنگی تیاروں سے بمباری کی گئی غیر ملکی میجیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے فضائی حملے سے قبل اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غزہ کی جانب سے ہماس نے راکٹ فائر کیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں جنگی تیاروں نے غزہ میں پانچ مقامات پر شدید تابر توڑ بمباری کی ہے اسرائیل کے مطابق فلسطین کے جنوبی حصے سے ہماس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو مرتبہ حملے کیے دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل فضائی حملوں میں بہت بڑی حالاکتیں ہوئی ہیں ہماس کے کنٹرول میں ہونے والے غزہ پٹی کے علاقے سے فلسطینی جنگ جوہوں نے اسرائیل پر کم از کم تیس راکٹ داہے ہیں جس کی وجہ سے یروشلم میں غیر معمولی کشیدگی پیدا ہو چکی ہے اور جوابی کروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے بھی ہماس کے عداف کو نشانہ بنایا حالیہ مہینوں کے دوران دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے اور تشدد کرنے کے بدترین واقعات ہیں اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات غزہ کی بٹی سے اسرائیل پر داہے گئے راکٹوں کے جواب میں غزہ میں زیرزمین انفرسٹرکچر راکٹ لانچرز کو نشانہ بنیا گیا اس سے قبر اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ غزہ سے جنوبی اسرائیل کی طرف داہے جانے والے راکٹوں کی وجہ سے متعدد اسرائیلی خاندانوں کا خصوصی محفوظ مقامات میں پناہ لینا پڑی آئی ڈیف نے بتایا ہے کہ کچھ راکٹ اسرائیلی علاقے میں جا گرے جس کی وجہ سے اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا ہے کہ فلسطینی علاقوں سے کم از کم بیس سے زیادہ راکٹ داگے گئے اس نے کہا ہے کہ کسی کے علاقہ ہونے کی بہت بڑی طلاعات ملی ہیں ان ہنگاموں میں متعدد پولیس احلکار بھی زخمی ہوئے ہیں ان ہنگاموں کا آغاز اسرائیلی حکام کی طرف سے حوالے کے آئیت کردہ پروندیوں کے بعد ہوا تھا یروشلم کے مفتی آزم شیخ نے نماز جمعہ کے خطبے میں پولیس اور نوابادی کاروں کی طرف سے یروشلم حلسطینیوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مزمت بھی کی ہے اس کے علاوہ ترکی اور پاکستان نے تابر توڑ کاروائیاں کرنے کا دھماکہ خیز اعلان کرتے ہوئے ترکی کے ڈرون پاکستان کے تھنڈر نے شہزدید قسم کی تباہی مچاتے ہوئے اسرائیلی شہر کا سب سے بڑا تجارتی ائرپورٹ جری کو تباہ و برباد کر دیا پینتالیس سے زیادہ فوجی جہنم واصل کر دیئے اس کے علاوہ ترکی نے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف اپنی جاریانہ پولیسیاں باند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ترک ذرہ ابلاغ کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ نے گذشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی پولیسیاں خطے میں امن اور استحقام کو نقصان پہنچا رہی ہیں جو کہ تشویشناک ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کی عبادت کی ازادی پر بندی عید کرتے ہوئے انہیں مزید اقصہ تک پہنچنے سے رکھتے ہیں اور خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں میں توصیح کرتے رہتے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی انتظامیہ نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی انتخابی کاروائیوں کو روکنے کی کوشش کی مغربی کنارے میں انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لئے متعدد فلسطینیوں کو منمانی وجوہات کے ساتھ حراست میں لیا اس کے علاوہ غزہ پر آلیا اسرائیلی فضائی حملوں کی جارہانہ پولیسیوں کی تازہ ترین مثال پاکستان نے غزہ کے بٹی پر انہتے کشمیریوں کو فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کی ہے اور پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اور ترکیش ڈان نے شدید قسم کی تباہی مچائی ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو غزہ میں اسرائیل کی آلیا پور تشدد کاروائیوں پر تشویش ہے جس میں بے گناہ فلسطینیوں کی جانے گئیں پاکستان اسرائیل کی جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور خواتین بچوں سمیت نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کیاس کی مکمل حمایت کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا حمی ہے جس میں حلق دوش شریف کو ریاست فلسطین کا دار الحکومت قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کے خلاف مزید کروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اسرائیل کو وہاں سے نشانہ بنائیں گے کہ اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اور ترکی کے تی بی ٹو ڈرون اسرائیل کے خلاف تابر توڑ کروائیوں کے لیے استعمال کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان ترکی کو روگ نہیں سکتی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ترکی ایک ساتھ شدید قسم کی اسرائیل میں تباہی مچانے کے لیے آگے بھی تیار کڑے ہیں دونوں کی فوجیں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف تابر توڑ کاروائیوں اور ایکشن کریں گی